وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے اور اپنے نزول کے زمانہ کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے اور سبق کے حوالے سے اس کی ستتر آیات مبارکہ اور تقریباً اس کے اندر چھے رکوع ہیں اس کی تیس آیات ہم پڑ چکے ہیں اکتیس نمبر آیت سے لے کر چوالیس نمبر آیت تک اس کا ایک ہی موضوع ہے جو کہ سورہ مکی ہے تو توحید رسالت اور آخرت اس کے مرکزی موضوعات ہیں آج ان تینوں موضوعات کے اوپر فوکس کیا گیا توحید باری تعالیٰ کے اوپر بھی اور آقا کریم علیہ السلام کی رسالت طیبہ اور سابقہ انبیاء کا نبی اور رسول ہونا اور منکرین آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں اس آج کے درس میں چودہ آیات میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالع کی طرف سے تسلی اور تشفی دینا کہ معبوب اشاعت اسلام میں اور تبلیح دین میں جتنی رکاوٹیں آپ کے سامنے آئیں آپ ان کو خاطر میں نہ لائیں آپ سے پہلے آپ کے بھائی جو اسی مشن کے ساتھ وابستہ تھے ان کو بھی اسی طرح کی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا وَكَذَالِكَ وَاوْكَمَنَا اور کَذَالِكَ اسی طرح جَعَلْنَا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيِّن ہر نبی کے لئے عدو دشمن عدوون یہاں مفہول ہونے کی بنیاد پر یہ عدو واہ ہو گیا ہم نے کچھ جو لوگ تھے ان کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور من المجرمین حقیقت حال یہ تھی کہ وہ مجرمین میں سے تھے یہاں سے ہمیں ایک سنس پتا چلتا ہے کہ ہدایت کے راستے میں ہمیشہ انبیاء کے راستے کی رکاوٹ بھی مجرم لوگ بنے ہیں کچھ لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ جو مسلح اور بھی فارمر ہوتا ہے اس کے راستے میں بھی رکاوٹ بن جاتے ہیں تو یہ ہر معاشرے میں مجرم ذہنیت کے لوگ موجود ہیں اللہ اپنے حبیب کو تسلی اور تشفی دے رہے وَكَفَا بِرَبِّكَ حَادِيَ وَنَسِیرَا اور یہ ہر اس بندے کے لئے تسلی ہے جو مبلغ ہے اور پریچر ہے وَاوْكَمَانَا اور کفا کافی ہے بے ربے کا آپ کا رب محبوب آپ کے لئے حَادِيَ وَنَسِیرَا وہی مقصود تک پہنچانے والا بھی ہے وَنَسِیرَا اور مددکار بھی ہے تو ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ کے حادی ہونے اور اس کے نصیر ہونے پر بھروسہ کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ کے لئے اللہ حادی اور نصیر ہے بنا دیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَا عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَا تَذَالِكَ لِنُسَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ وَرَتَّ اللَّهُ تَرْتِيلَا یہ ایک اعتراض ہے ان لوگوں کا جو قرآن کو کتاب اللہ نہیں مانتے اور اس کو کتابِ الٰہی نہیں مانتے بلکہ نبی پاک صلی اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک کتاب مانتے ہیں ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کتاب بے یک وقت ایک کمپائلڈ بک کے طور پر ایک باقیدہ مرتب شدہ جلد شدہ کتاب کے طور پر آپ کی اوپر نازل کیوں نہیں ہوئی آپ نے تیئی سال لگا دیئے جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ ہر دن ہر ہفتے ہر مہینے آپ ہمیں ٹوکتے ہیں یہ اہلِ مکہ کا موقف تھا کہ کتاب پوری ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوئی یہ ان کا اعتراض ہے اس اعتراض کہ اللہ نے اس آیت میں چار جواب ارشاد فرمائے کہ معبوب یہ دفعہ تن اور ایک لمحے ہی آپ کے اوپر قرآن نازل کیوں نہیں ہوا آپ معبوب ان کو جواب دیں وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَاوْا مَنَا اور قَالَا کہنے لگے اللَّذِينَ وَوْلُوا كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے اللہ رسول کے آقامات کا انکار کیا اور قرآن کے کتابِ الٰہی ہونے کا انکار کیا وہ یہ اعتراض کرنے لگے لَوْلَا نُزِّلَا لَوْلَا كِوْنَا نُزِّلَا اتارا گیا نازل کیا گیا علیہِ آپ پر القرآن جملتا واحدہ یک بارگی دفعہ تن بلکل پلک چھپکتے ہی ایک کتاب کے طور پر یہ پوری حکم آپ کو کیوں نہیں دے دیا گیا اب اس کے جواب ترتیب وار ایک ڈیڑھ لائن میں ہی ارشاد فرما دیئے گئے قضالے کا مابوب ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن ایک لمحے اس لیے نازل نہیں کیا اور باقیدہ سے ایک کتاب کی شکل میں ایک لمحے ہی نازل اس لیے نہیں کیا نمبر ون لِنُصَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ اس کا پہلا ثواب یہ ہے لام کمانا واسطے یا کے لیے نُصَبِّتَ ہم ثابت کر لیں آپ اردو کا ایک لفظ مولتے ہیں نا ثابت قدمی مضبوط رہنا پختہ رہنا تو نُصَبِّتَ مَعْبُوتَ تاکہ ہم مضبوط کر دیں بے ہی اس کے ساتھ فُعَادَكَ آپ کے قلبِ مبارک کو آپ کے دل کو ہم مضبوط کر لیں یعنی آپ آپ کے اوپر جب یہ قرآن نازل ہو تو آپ کے قلب کی اوپر اور آپ کے قلبِ مبارکہ کی تختی کی اوپر یہ ثبت ہو جائے یعنی آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے رہے پختہ ہو جائے وَرَتْتَ الْنَاهُ تَرْتِیْلَا اور اس لیے بھی کہ ہم نے ٹھے 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 کر آپ کو پڑھانا ہے اور ٹھے 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 کر جب پڑھا جائے گا تو اس کی سمجھ بہتر آئے گی تو یہ ہے ترتیل ٹھے 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 کر پڑھنا تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے یعنی ایک کا تعلق دل کے ساتھ ہے ایک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے آپ کے دل کے اوپر یہ ثابت ہو جائے اور آپ کے معبوب فکر کا کوئی ایک گوشہ اور لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو کتاب الہی کے آقامات سے خالی ہو دو علتیں بیان کر دیں قرآن مجید کے تئیس سالہ عرصے میں سٹیپ بائی سٹیپ نازل کرنے میں نمبر ون ایسے کہ آپ کے لوحے قلب پر یہ اچھی طرح نقش ہو جائے وَرَتْتَ الْنَاهُ تَرْتِیْلَ اور ہر آیت کا جو مفہوم ہے وہ خوب اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے وَلَا يَعْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جَيْنَا قَبِلْحَقِّ یہ تیسرا جواب ہے اور معبوب اس لیے بھی ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن یک بارگی نازل نہیں کیا تاکہ یہ کوئی بھی اعتراض لے کر آئیں تو آپ کو اس اعتراض کا جواب فوراً اللہ کی جانب سے مل جائے معبوب آپ مصروف ہوتے ہیں آپ کی نجی زندگی ہے آپ کی غزوات میں شرکت ہے آپ نے وفود سے ملاقاتیں کرنی ہے آپ نے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑنا ہے تو معبوب ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے اوپر اگر دفعہ تن کتاب نازل کر دیں اور ان کو مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کو پوری کتاب کھول کے پڑھ کے متعلیہ کر کے ان کو بات بتانی پڑے تو معبوب ہم آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے جو جو ہی ان کا کوئی اعتراض ابرے ہم ان کے اعتراض کا جواب فوراً آپ کو دے دیں تاکہ کبھی بھی آپ کے انداز گفتگو میں آپ کو لچک کا سامنا نہ کرنا پڑے وَلَا يَا تُوْنَكَ وَاوْكَ مَنَا اور لَا يَا تُوْنَكَ نہیں پیش کریں گے یہ آپ کے سامنے بے مسئلن کوئی مثال کوئی اعتراض اور اپنا کوئی الیگیشن یہ معبوب آپ کے سامنے پیش نہیں کریں گے مگر جب بھی کریں گے تو جے نا قبل حق اس اعتراض کا جواب آپ کو حق اور سچ اور دو ٹوک الفاظ میں آپ کو ارشاد فرما دیں گے تاکہ معبوب آپ کو مزید زیادہ محنت نہ کرنی پڑے کتنے جواب ہو گئے تین جواب ہو گئے ابھی تک لِنُو سَبِ تَبِحِ فُوَادَا معبوب آپ کے قلب کی تختی پر یہ سبت ہو جائے اور دوسرا یہ ہے کہ ٹھے ٹھر کر پڑے آپ کو اذبر ہو جائے اور تیسرا یہ ہے کہ معبوب جو ہی یہ کوئی اعتراض کرے تو اس اعتراض کا جواب فوراً سے پہلے آپ ان کو دے دیں آپ کو کوئی بڑی کتاب کھول کے قرآن مجید اس کے صفحے پھول کر اس اعتراض کا جواب نہ دینا پڑے اور آخری بات یہ ہے کہ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا اور معبوب یہ بہترین ہر جواب اور ہر سوال کی تفسیر ہے جو آپ کے تروں اس قوم تک پہنچ جانی ہے معبوب اگر یک لخت ہوتا تو پھر یہ بہترین تفسیر اور بہترین وضاحت نہیں ہو سکتی تھی تفسیر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھول کے رکھ دینا جیسے مریض کے سامنے انسان اپنی کوئی چیز رکھتا ہے نبض رکھتا ہے یا یہ عربی تشریح ہے تفسیر کے لفظ کی کہ تفسیر کا معنی کیا ہے آپ حکیم کے سامنے اپنی کوئی بھی چیز رکھیں وہ آپ کی نبض پکڑے آپ کا یورن چیک کرے یا کوئی بھی چیز دیکھ کر وہ بیماری بتائے اس پر پروسیجر کو تفسیر کہا جاتا ہے یعنی کھول کر بیان کرنا معبوب قرآن یک بارگی اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کھول کر صحیح طریقے سے تفسیل کے ساتھ اس بات کا جواب دے سکیں یعنی اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ معبوب آپ کا کنیکشن ذات باری کے ساتھ مضبوط رہے جو ہی وہ کوئی بات کریں تو آپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو اور ہم آپ کو مضبوط دلائل کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دیں تو یہ چار جواب ہیں ایک اعتراض کے کہ قرآن یک بارگی اور دفعہ تن نازل کیوں نہیں ہوا اب توئی آگیا توئی کمانا وقف ہے یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی اللہ زینہ یخشرونہ علا وجوہہم علا جہنم اولائک شرم مکاناؤں وعدل سبیلا یہ ہے جی اللہ زینہ وہ لوگ آخرت کی بات آگئی اللہ زینہ یخشرونہ وہ لوگ یخشرونہ جو اکٹھے کیے جائیں گے یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسف جو ہے وہ سنس ہے یخشرونہ جو اکٹھے کیے جائیں گے اسی سے نکلا ہے میدان محشر محشر جو ہے وہ ظرف مکان ہے جس جگہ پہ لوگ اکٹھے ہوں گے قیامت کو اس کو محشر کہتے ہیں ویسے تو جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوں اس کو جلوس بھی کہہ دیتے ہیں لیکن محشر کا جو لفظ ہے یہ خصوصاً آخرت کے حوالے سے ہے اللہ زینہ جو لوگ یخشرونہ اکٹھے کیے جائیں گے علا وجوہہم اپنے چہروں کے بل کھیج کر الہ جہنم جہنم کی طرف قلائے کا شرم مکانہ یہ بہت جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے وعدل و سبیلہ اور یہ بہت ایسا راستہ ہے کہ اس راستے پر اللہ کسی کو نہ چلا ہے وعدل و سبیلہ سے کہہ کر کیا گیا یہ ایک جو ہے وہ گمراہ ایسا راستہ ہے جس پر گمراہ ہی جائیں گے وعدل و سبیلہ ایک حدیث ہے وہ برکہ ساتھ سن لیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کی تین کیفیات ہوں گی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سوار ہو کر اللہ کے حضور جا رہے ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پیدل جا رہے ہوں گے اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اوندے مو کھیج کر گسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائے جائے گا اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید اس کے نبی کی رسالت اور کتابِ ہدایت کی پیروی نہیں کی ہوگی تو اللہ زینہ یخش رونہ سے قیامت کا تذکرہ ہے دیکھیں یہ پہلے ایک موضوع آیا کہ قرآن جو ہے وہ یک بار کی نازل کیوں نہیں ہوا تفصیلا جوابات دے دیئے گئے پھر ایک آیت میں آخرت کا تذکرہ ہوا اب اللہ نے اپنے حبیب کو جو تسلی دی ہے یہ تسلی اگلی آیات مبارکہ تک چل رہی ہے بڑی آسان آیات ہیں اور ان کو ذرا آپ ترجمہ خود دیکھئے گا مابوب تسلی رکھیں ثابت قدمی رکھیں ذرا آپ نے بھائی موسیٰ کی حالات پر غور کریں حارون کی حالات پر غور کریں اگلی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں مابوب ذرا آپ نے بھائی نو کی حالات پر غور کریں ان کی قوم کی ریکشن کو ذرا دیکھیں مابوب دل بڑا رکھیں اس راستے پر چلتے جائیں یہ راستہ جو ہے وہ آسان راستہ نہیں یہ بڑا مشکل راستہ ہے وَلَكَدْ آتَيْنَا وَاوْكَمَنَا اور لَكَدْ وَیْرِلِي نو ڈاؤٹ تے کی کوئی شک نہیں آتَيْنَا ہم نے عطا فرمائی موسیٰ جناب موسیٰ کو الکتاب ہم نے تورات عطا فرمائی ان کو احکامات عطا فرمائے وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا مَعَهُ ان کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ ہم نے ان کی مئیت میں دے دیا اخاہو ان کے بھائی کو حارون جناب حارون کو وزیرا ایک ان کا نائب اور ایک وزیر کے طور پر محبوب ہم نے جناب موسیٰ کو ان کے بھائی حارون عطا فرما دی اور فَقُلْنَا اِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا فَاکَمَنَا پَسْ قُلْنَا پھر اللہ فرما رہا ہے ہم نے کہا ان کو یعنی موسیٰ اور حارون کو اِذْحَبَا تم دونوں جاؤ اِذْحَب تم جاؤ اِذْحَبَا تم دونوں جاؤ اِذْحَبُ تم سب جاؤ ہم مابوب موسیٰ اور حارون کو بھی دیکھیں جیسے آپ کو اہلِ مکہ منکرین مزاج لوگوں کے لئے ہم نے آپ کو بھیجا ہے اسی طرح ہم نے موسیٰ اور حارون کو بھی اپنی قوموں کی طرف بھیجا تھا لیکن جب ان قوموں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تو ذرا ان کا جو انجام ہے وہ دیکھیں فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا دَمَّارَا يُدَمِّرُ تَدْمِيرُ کا معنہ ہے فَاقَمَنَا پَسْدَمْ مَرْنَا ہم نے برباد کر دیا ہم ان کو تَدْمِيرًا خوب برباد کرنا ہم نے نہ ان کی نسل چھوڑی نہ ان کے نشان چھوڑے نہ ان کا نام چھوڑا رہتی دنیا تک مابوب ہم نے تو ان کو یوں برباد کر دیا وَقَوْمَ نُوحِلْ لَمَّا كَذَّبُ الرَّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّا سِ آئیَ وَعَاتَدْنَا لِزْظُعَلِمِينَ عَزَابًا عَلِيمًا یہ دوسری مثال ہے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آپ کو تسلی دینے کے لئے وَقَوْمَ نُوحِنْ وَاوْ کَمَنَا اور قَوْمَ نُوحِنْ مابوب ذرا قومِ نُوح کو بھی یاد کرو دیکھیں یہاں نُوح نہیں کہا گیا بلکہ قومِ نُوح مابوب قومِ نُوح کا ذرا انجام دیکھیں آپ تو مابوب اپنی قوم سے پریشان ہے کہ اہلِ مقعہ آپ کی بات نہیں سنتے مابوب اس سے پہلے قومی بھی تو دیکھیں وَقَوْمَ نُوحِنْ قومِ نُوح کو مابوب ذرا یاد کرے لَمَّا قَذَّبُوا جَبْ انہوں نے جھٹلایا الرسولہ رسولوں کو جب انہوں کیوں حضرت نُوح علیہ السلام کی تو ایک ہی قوم تھی لیکن حضرت نُوح علیہ السلام کے قوم کی طرف سارے رسولوں کی نسبت کی گئی ہے اور مابوب یاد کرے قومِ نُوح کو جب انہوں نے سارے رسولوں کو جھٹلایا تو حضرت نُوح تک تو سارے رسول ابھی آئے ہی نہیں تھے چند رسول آئے تھے صرف آپ سے پہلے حضرت آدم کا تذکرہ ملتا ہے حضرت شیس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے اور زیادہ سے زیادہ انبیاء جو ہیں وہ آپ کے بعد آئے ہیں تھوڑے نبی حضرت نُوح سے پہلے ہیں لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہے مفسرین نے لکھی ہے کہ تمام رسولوں کا انکار ہی مراد ہے حضرت نُوح کے انکار سے وجہ کیا ہے حضرت نُوح کے بعد جو انسانیت ہے وہ نئے سرے سے جو ہے اس کو پنپنے کا موقع ملائے کیونکہ ساری انسانیت برباد ہو گئی تھی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی طوفان نُوح میں تو آدم ثانی حضرت نُوح علیہ السلام گویا کہ انکار جو ہے وہ ان کا سارے رسولوں کا انکار ہے اس وجہ سے الرسول جمع کہہ دیا گیا اور محبوب قوم نُوح کو یاد کریں جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو نتیجہ کیا نکلا اب اس لفظ کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے ہم نے ان کو غرق کر دیا ہم نے انہیں برباد کر دیا اور صرف برباد ہی نہیں کیا نشان باقی رکھے ہم نے انہیں بنا دیا لنہ سے لوگوں کے لئے آیا نشانیاں اور عبرت بنا دیا اور صرف دیکھیں دو کام تو ہو گئے غرق بھی ہو گئے لوگوں کے لئے عبرت بھی بن گئے لیکن پھر ان کا انجام اور کیا ہوگا وَعَاتَدْنَا لِزْظَالِمِينَا عَزَابًا عَلِيمًا وَعُكَمَنَا اور عَاتَدْنَا ہم نے تیار کا رکھا ہے لِزْظَالِمِينَا ظالم لوگوں کے لئے عَزَابًا عَلِيمًا دردناک عذاب تو ایک دفعہ جھٹلایا تو اللہ نے تین پنشمنٹ ان کو دے دی وَعَادَو وَسَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسْ وَقُرُونَمْ بَيْنَزَالِكَ تین اور قوموں کا تذکرہ شارسے الفاظ میں اپنے حبیب کریم کے سامنے رکھ دیا پہلا تذکرہ حضرت جناب موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا دوسری مثال قوم نو کی اور تیسری مثال دی جا رہی ہے عَاد کی چوتھی سمود کی پانچویں اصحاب الرَّس کی وَعَادَنَ اور مَعْبُوب ذرا یاد کریں قومِ عَاد کو وَسَمُودَا اور مَعْبُوب ذرا یاد کریں قومِ سمود کو وَأَصْحَابَ الرَّسْ اور مَعْبُوبْ أَصْحَابَ الرَّسْ کو بھی یاد کریں اصحاب جمع ہے صاحب کی اور رس جو ہے ایک قوم ہے ایسی جس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ تحقیقاً معلوم نہیں کہ یہ کس زمانے کی قوم ہے اور کس نبی کی قوم کو اصحاب الرَّس کہا جاتا ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رس کہتے ہیں ایسے کوئے کو کہ جس کو کھود کر اس کی جو دیوارے ہیں وہ پتھروں سے لگائی جائیں یعنی جیسے عام کوئے کا اور کوئےوں کا رواج ہوتا تھا پینڈ دے ہاتھ میں کہ کوئے کھودا اور اس کی دیواروں میں جو ہے وہ پتھر چن دیئے ایسا کوئے جس میں پتھر چنے ہو اس کو عربی زبان میں رس کہتے ہیں تو اصحاب الرَّس یعنی کون کوئے والے اس کا انہوں نے لکھا کہ اس کا معنی کیا ہے وَمُلَخَّصُ حَاظِهِ الْاقْوَالِ أَنَّهُمْ قَوْمٌ أَحْلَ قَوْمُ اللَّهُ بِتَقْزِيبِ مَنْ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ کہتے ہیں یہ اصحاب الرَّس وہ قوم تھی نتیجہ یہ نکلتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بدبختوں نے کوئے کے اندر پھینک دیا تھا تو یہ اصحاب الرَّس ہے معبوب ذرا تسلی رکھیں ذرا تشفی رکھیں قوم آدھ کو دیکھیں قوم سمود کو دیکھیں اور اصحاب الرَّس کو دیکھیں جنہوں نے اپنے نبی کو کوئے میں پھینک دیا تھا اگر اہلِ مکہ آپ کی بات نہیں سنتے تو آپ اپنا دل بڑا رکھیں آپ پریشان نہ ہو آپ اندازہ کریں حق بات کہنے پہ نبیوں کو اس طرح کے نتائج بھی بھگتنا پڑے کہ کوئے میں پھینک دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئے میں پھینکنا تو ہمارے لئے اور مارڈل ہے لیکن ہدایت کے راستے کی طرف بلانے والا ایک نبی اس کی بدبخت قوم اس کو کوئے میں پھینک دیتی ہے حضرت یعیہ حضرت زکریہ کا حال دیکھیں تو قرآن اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ جب دور کر پھاگے اپنی قوم سے تو درخت نے پناہ دے دی حضرت زکریہ حضرت یعیہ کو ان کی قوم نے آرہ لے کر پورا درخت ہی آر پار کر دیا یہ ان نبیوں کا انجام ہوا جن کو اللہ نے حادی بنا کر اس دنیا میں پھیجا آپ پھر کیا سمجھتے ہیں دنیا کے حالات اتنی جلدی ٹھیک ہو جائیں گے انبیاء کا یہ انجام ہے تو پھر اپنے حصے کا ہر بندے نے کام کرنا ہے تاغوتی طاقتیں شیطانی طاقتیں دنیا میں زیادہ ہیں اور آج تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اب آپ دیکھیں اللہ کا عذاب سمجھیں یا کوئی جدید ٹیکنالوجی سمجھیں یہ کرونا وائرس کی یا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو آئندہ پہلے لڑائیاں ہوتی تھیں گھوڑوں پہ خچروں پہ تلواروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ پھر ایک دور آیا کہ ہم ایسے دور میں پہنچ گئے کہ ایٹم بمجات ہو گیا تو اب غیر محسوسانہ شاید ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں کہ جس میں انسانوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور انسان اس دنیا سے ایک وائرل ڈیزیزز میں چلے جائیں گے تو وائرل کریئٹ سائنٹیفک میتھڈالوجی کے ذریعے بھی پوسیبال ہے آنے والی ٹیکنالوجی میں لیکن اللہ اپنی یاد ضرور دے لارہا ہے ہر حوالے سے اور دیکھیں اس وائرس کے حوالے سے تو یا یہ ہو یا ڈنگی تھا یا کوئی بھی دنیا کی بیماری ہو نبی پاک صلی اللہ نے ان ساری بیماریوں سے پناہ کے الفاظ ہمیں سکھائے لیکن میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں دکھ سے ہمارے معاشرے کے 99% لوگوں کو مسنون دعائیں نہیں آتی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں وہ ہمیں نہیں آتی مثلا یہ وائرس ہو یا کوئی بھی بیماری ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنون سے جزام سے برس سے اور پھر کوئی بھی بیماری آ جائے قیامت تک حضور نے ڈفائن نہ بھی کیا تو آپ نے ایک لفظ رشاد فرمایا وسیئے الاسکام ہر بری بیماری جو قیامت تک نئی نام سے بھی آئے تو اللہ کے حبیب نے اللہ کی پناہ طلب کیا دیکھیں ہم تو اپنے گھر میں گھر سے شہد پیسے جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں کہ کام نہ ہوا تو سو پچاس لگا دیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے اللہ حضور نے فرمایا اللہ کو سب سے بڑی دعا آفیت اور معافات کی پسند ہے تو اتنا ہی مانگ لیں یہ مثلا دعا ہے اللہ دنیا آخرت میں آفیت اور معافات اتا فرما یہ چھوٹی سی دعا ضرور یاد کر لیں اللہ مینی آوزو بیکا من البارہ سے والجنون والجزام وسیل اسکام و آدم و سمودہ و اصحاب الرس اور یاد کرو قوم آد کو قوم سمود کو اور اصحاب رس کو اصحاب رس کا فائنل کیا ہوا جی وہ قوم کے جس نے اپنے نبی کو کوئے کے اندر پھینک دیا اس قوم کو اصحاب رس کہتے ہیں یہ جو آد اور سمود ہیں یہ دو لوگوں کے نام ہیں اور یہ اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے اس لیے ان کو کہی کیا دیا گیا قوم آد اور قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف جو ہے وہ مبوس ہوئے وَقُرُونَمْ بَيْنَزَالِكَا كَسِیرَا وَاوْكَمَنَا اور قُرُون بہت سارے زمانے بہت ساری قومیں بین ازالِكَ ان کے درمیان کسیرہ بہت ساری مابوب جو ان کے درمیان گزر گئیں آپ ان سب کا ذرا مشاہدہ کریں اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی ڈیویلپ ہو رہی ہے ایک اور سینس وہی ہے کہ قرآن ہسٹی کی بھی بک ہے اور قرآن تاریخ کے مطالعے کی بھی دعوت دیتا ہے دیکھیں اللہ فرما رہا ہے مابوب کس کو یاد کریں موسیٰ کو دیکھیں مابوب نو کو دیکھیں مابوب آدھ کو دیکھیں سمود کو دیکھیں تو زمانے نے لوگوں سے کیا کیا لوگوں نے زمانے سے کیا کیا ان دونوں چیزوں کا مطالعہ ہسٹی کہلاتا ہے یہ ابن خلدون نے تعریف کی ہے ہسٹی کی کہ تاریخ کس کو کہتا ہے زمانے نے لوگوں سے کیا کیا اور لوگوں نے زمانے کے ساتھ کیا کیا اس علم کو علم التاریخ کہا جاتا ہے تو تاریخ جو ہے اس کی دعوت بھی قرآن دے رہا ہے آخری آیت مابوب پریشان بلکل بھی نہ ہو آپ کا کام ہے پہنچا دینا اس کے بعد ہدایت کی طرف انہیں لے جانا یہ اللہ فرما رہا ہے میری ذمہ داری ہے اور مابوب جو آپ کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے وَقُلَّنْ دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ وَاوْ کَمَنَا اور کُلَّنْ ہر ایک کو دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ یہ ایک جملہ ہے آپ اس کو فریز الورب کے طور پر یا ایڈیم کے طور پر آپ ذہن میں رکھ لیں دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ ہم نے مابوب ان کے لئے مثالیں دی ہیں تو کبھی کبھی قرآن جو ہے نا وہ دَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالِ ہم نے ان کے لئے ہر ایک کے لئے مثالیں دی ہیں وَقُلَّنْ تَبْرْنَا تَتْبِيرًا اور مابوب آخری بات یہ ہے کہ منکرین حق کو ہم نے ہمیشہ نستو نابود کر دی ہے اور پیچھے ہم نے پڑا تھا دَمْرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا اور یہاں ہم نے پڑا ہے تَبْرْنَا تَتْبِيرًا ان دونوں کا جو معنی ہے وہ ایک ہے تباہ برباد کر دیا مابوب ان کو نستو نابود کر دیا اگلی جو آیات ہیں بڑی انٹرسٹنگ ہے جب اہلِ مکہ اپنا سمانے تجارت لے کر جاتے تو راستے میں انہیں شام اور اگر اس علاقوں کی طرف جاتے کیونکہ سردیوں گرمیوں کے ان کے ٹو اور علاق تھے تو اگلی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ مابوب ان کو دیکھیں اپنا سمانے تجارت جو لے کر جاتے ہیں راستوں میں تو انہیں کبھی کوئی کھنڈرات نظر نہیں آئے انہیں کوئی اجڑی ہوئی بستیاں نظر نہیں آئیں مابوب وہ اجڑی ہوئی بستیاں ہی منکرین حق کی بستیاں ہیں یہ انشاءاللہ چوالیس نمبر آیت مبارکہ تک یہ موضوع آگے چلے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں منکرین کے بجائے ہمیں اطاعت گزار لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے ہمارے مزاج میں جو سرکشی ہے ایزہول پوری انسانیت میں مسلم معاشرے میں اللہ اس سرکشی کو اطاعت میں تبدیل فرمائے اللہ اپنا خوف اور اپنے حبیب کریم کی محبتیں ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا لَيْا الْمَلَا ہم سب کو نصیب فرمائے